شاید خاکان عباسی کی خواہش پہ چیف جسٹس ساکر بن عصار نے وزیر آزم کی سپریم کورٹ میں میز بانی کی چیف جسٹس کی وزیر آزم سے دو گھنٹے کی اس ملکات نے نئی چیمگوئیوں کو جنم دے دیا ہے کہیں کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان سے اہنا رو ہونے جا رہا ہے تو کہیں دانیال و تلال و بیراکرسی کے مقدمات میں ڈھیل کی بات کی جا رہی ہے کہیں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پر کروانے اور نگران حکومت کی تشکیل کے حوالے سے معاملات تیہ کروانے کی بات ہے تو کہیں چیف جسٹس کے حکومتی معاملات میں مداخلت کے چرچے ہیں لیکن کوئی بھی وصوب سے یہ بات کرنے سے کاثر ہے کہ دونوں کے درمیان اتنی طویل ملکات میں کیا وعدے وعد اور گلے شکوے ہوئے ہیں اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کن طور پر تشویش کا اظہار کیا گیا ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے درجمان کو اس ملاقات کی فوری طور پر تفصیل دینی چاہیے تاکہ افواؤں کو جنم لینے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکے افواؤں ویسے بہت ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ کو خود عوام کو بتانا چاہیے کہ قانون اور رسولوں پر کس صورت سمجھوتا نہیں ہوگا اور آخر وہ کیا ہے قومی مفاد جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ایسے شخص سے ملنے پر مجبور کر دیا جو عدالت عزمہ کے فیصلوں کو ردی کی توکری میں ڈالنے کی باتیں کرتا ہے جو عدلیہ کے فیصلوں کی تصحیق کرتا ہے پاکستان کی بدنامی کے مترادف قرار دیتا ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے نا اہل قرار دیے گئے شخص کو اپنا حقیقی وزیر آزم قرار دیتا ہے اور جو صبح شام بابا رحمتے کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور چیئرمن سیرٹ کو کھلے عام تظلیل اس کو نشانہ بناتا ہے دراصل آج کی اس میٹنگ کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن چند باتیں میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے اس میٹنگ سے اور یہ جب کوئی بھی اس کے اوپر پریس فلیز آئی گی تو سب کو پتا چل جائے گا وزیر آزم کی خواہش پہ کیونکہ یہ ملاقات ہوئی ہے وہ کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز صریف نے شاید خاکان عباسی کے اوپر پریشر کیا وطا زد لگائی ہوئی تھی کہ کسی طرح جاؤ اور ملاقات کرو اور ان سے ڈھیل لو اور ان سے کہو کہ جناب یہ تمام کیسز جو ہیں ان کو ذرا سر ڈیلے کر دیں الیکشن کے بعد تک کر دیں یہ میں کیا سرائیوں کی بات کر رہا ہوں یہ میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا لیکن جب وہاں پہ گئے تو شاید خاکان عباسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور شاید خاکان عباسی نے وہ کوئی بات نہیں کی جو ان کو وزیراعظم نواز صریف نے کہی ادھر لنڈن میں میاں شہباز صریف نے یہ کہہ دیا کہ جناب اچھا اداروں کے لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا لیکن کیا خاکان عباسی نے معافی مانگی کہ اس نے جس عدالت عظمہ کی توہین کی جس کو اس نے کہا کہ ردی کے ٹکڑے ہیں یہ فیصلے اور جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے ایک نا اہل ایک مجرم کو جس نے پاکستان ریاست پاکستان کے ساتھ جس نے دھوکہ دہی کی اس شخص پر ڈیفینڈ کرنے پہ خاکان عباسی کو شرمندگی ہے کہ نہیں ہے اور جس طرح انہیں نے چیئرمن سینٹ کے ساتھ کیا اور علیل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ بکے ہیں یریدے گئے ہیں تو ثبوت کے ساتھ بات کرو خاکان عباسی ہمیشہ ثبوت پر ثبوت مانگتے ہو آج ہم تم سے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہیں وہ بکے ہوئے لوگ اور وہ کیوں سینٹ کے ابھی تک ممبرز ہیں اگر وہ بکے ہیں یا پارلمنٹس کے کیوں ممبر ہیں اگر بکے ہیں اور تمہارے پاس ثبوت ہیں تو پھر ان کو نکلواؤ اور ان کی رپورٹ کرو الیکشن کمیشن میں ہوا میں باتیں کر کے لوگوں کو مت خراب کرو یہ شاید کا کان عباسی اور نون لیگ کا پرانا وطیرہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے دل میں شکوک و شباد ڈالتے ہیں ویم پیدا کرتے ہیں وصف سے کرتے ہیں اور بعد میں بند گلی کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور آج جو تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے الہاق کو وہ اتنے سال جو میسا کے جمہوریت کو مزا کے جمہوریت بنا کر چلاتے رہے اس وقت کیا ہوتا تھا جو موطربا کی قبر پہ جاکے ان کا ایجنڈا آگے لے جانے کی باتیں کرتے تھے ان کا کیا ہوا جو زیاؤلہ کی قبر پہ کھڑے ہوکے اس کا ایجنڈا آگے لے جانے کی بات کر رہے تھے اس کا کیا ہوا مجرم نواز شریف تو ہے ہی لیکن خاکان عباسی بھی کم مجرم نہیں کیونکہ اس نے اس ملک کی عدالتوں کو اس ملک کے عداروں کے سربراہوں کی تسخیق کی ہے